ہم انسان جو کہ بہت زیادہ محرور ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم انسان جو سمجھتے ہیں ہم بہت طاقتوار ہیں بہت زیادہ پاور ہے بہت خوبصورت ہے بہت حسین ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اس میں مرد بھی شامل ہیں لیکن اللہ نے انسان کو اس کی اوقات یاد کرانے کے لیے اکل مند لوگوں کے لیے نشانی چھوڑی ہے ان کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا ایک ایسا گندہ پانی جس کو دیکھنے کے لیے بھی دل نہ کرے اس سے پیدا کیا پھر اس کی آپ قدرت دیکھیں اس نے اس سے اس کے گھڑیاں بنا دی اس کے جسم کے حصے بنائے عیضہ بنائے جسم کے اور اس کو پھر ایک شکل بکشی اور اس میں روپ ہوں گی اور اس کے بعد پھر اس کی دنیا میں لے آیا دنیا میں لے کے آنے کے بعد بھی آپ دیکھیں اس دنیا میں انسان کی آسانی کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں بہت ساری نعمتیں موجود ہیں وہ کہاں سے آئیں وہ بھی اسی رب نے پھیلتی ہے وہ ساری اسی میں رہتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے لیکن پھر بھی اس رب کو بھولا ہوئے سب کچھ بھولا ہوئے اس کے بارے میں کہ میں آیا کدھر سے جو میرے سے پہلے تھے کدھر چلے گئے ہم زندہ ہیں اگلے تیس سال بعد چالیس سال بعد بہت کر لیں سو سال بعد نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا تو پھر جب ہونے ہی نہیں ہے حقیقت یہ ہے تو پھر کیوں نہ کچھ ایسے ڈیسیجنز کر کے آگے چلا جائے آپ دیکھیں نا ایک انڈہ ہے انڈے کے اندر کدھر ہڈیاں آ جاتی ہیں وہ کیسے اس کے اندر ایک پور پرو والا ایک پرندہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے وہ پھر بڑا ہوتا ہے تو اس مختلف آوازیں دینا شروع ہو جاتا ہے ایک انڈے سے کیسے وہ آوازیں پھر دینے والا پرندہ پیدا ہو گیا پھر بیج سے مختلف درخت لگ جاتے ہیں اور پھر درخت مختلف سائدار اور بہت بڑے اور پھلدار اور اس پر کتنے بیج موجود ہوتے ہیں ایک بیج یہ سارے کدھر سے آگئے یہ سارے ہمارے رب کی نعمتیں ہیں یہ سارے اس کی حقیقت ہے کہ وہ ایک حقیقت موجود ہے اور اسی رب نے کہہ رکھا ہے کہ تمہارے زمگی میں نے دی ہے پھر ایک دن قیامت کا ہوگا اس قیامت کی دن کی تیاری بھی تو کرنی ہے اس قبر میں جانا ہے تو اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے جہاں پر ہم اکیلے موجود ہوں گے اس کی تیاری کے لیے کچھ اچھی عمال تو چھوڑنے چاہیے خوف میں نہ کریں اس نیت سے کریں کہ وہ رب واقعی عبادت کے قابل ہے جس نے اتنا سب کچھ منایا وہ تو آپ سے بڑا پیار کرتا ہے وہ بڑے ہی پیار کرتا ہے بڑا شفیق رب ہے میں آج ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ میں نے پڑھا اور اس کو میں وہ بات شیئر کر رہا تھا کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر وہ بچپن میں ہی فوت ہو جائے چھوٹی سی عمر میں فوت ہو جائے تو جنت میں اکیلہ جانے سے انکار کر دیتا ہے کیوں انکار کرتا ہے اس کو کس نے بتایا انکار کرنا ہے وہ ہمارے رب نے بتایا کہ تُو نے انکار کر دینا ہے تُو نے زد کر رہی ہے کہ میں نے اکیلے نہیں جانا میں نے اپنے ولدین کو ساتھ لے کے جانا ہے وہ تو رب بس بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے وہ تو صرف بخشش کے بہانے چاہتا ہے وہ بچے کی زد کی وجہ سے اس کی گناہگار والدین بھی جنت میں چلے جائیں ایک حافظ عیفظ کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے دس بندے اپنے ساتھ لے جانا جن پر جہنم واجب ہو چکے ہوگی ایک شہید جیسے ہی شہید ہوتا ہے ستر بندے جو کہ جہنمی ہوں گے اور جہنمی جلے گئے ہوں گے ہوں گے مسلمان ان کو لے گئے جائے گئے جائے تو یہ سب کچھ بہانے چل رہے ہیں اللہ تو بخشنا چاہتا ہے لیکن ہمیں بھی تو کچھ اچھے سٹیپس لینے ہیں آپ نے اور میں نے ایک ڈیسیزن کرنا ہے ہم آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے ہم آج سے دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے نہ اپنی ہاتھ سے نہ زبان سے سب کو ماف کر دیں گے کہیں پر بھی ہم ہیں کسی کیلئے نقصان کی بات نہیں کریں گے کسی کی برائی نہیں کریں گے یہ ڈیسیزن کر لیں آپ کسی کی برائی کرنا چھوڑ دیں گے یہ بہت بڑا ڈیسیزن ہے آپ جب یہ چھوڑیں گے آپ کو دل سکون میں آجائے گا دماغ سکون میں آجائے گا لوگ بھی آپ کی ذکر میں شکل ہو جائے گے بہت شکریہ اسلام علیکم